السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ایزی بننے والا ماربل کیک آج ہم سمپل ماربل کیک بنائیں گے جس کو ہم لوگ پلین کیک بھی بولتے ہیں لیکن آج تھوڑا سا ٹیکسٹر بنائیں گے اس کا تو وہ ماربل کیک کا ہم اس کو نام دے رہے ہیں بہت آسان ویڈاؤڈ آون گھر کی ریگولر جو کڑھائی یا پتیلہ ہوتا ہے اس میں آج ہم اس کو بیک کریں گے اور اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ دیکھ کے آپ لوگ حران ہو جائیں گے لیکن شرط یہی ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو شروع کرتے اس کو بنانا سب سے پہلے جو ہے یہاں پر ہم نے روم ٹیمپریچر انڈے لیے ہیں تین ادد انڈے جو ہیں آج کے کیک میں ہم لوگ استعمال کریں گے انڈوں کی سفیدی علیدہ کریں گے اور جو زردی ہے اس کو سائٹ پہ کر کے علیدہ برطن میں رکھتے ہیں کیونکہ جو زردی ہے اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے سفیدی کا استعمال ہم لوگ پہلے کریں گے تو یہ احتیاط سے زردی جو ہے علیدہ کرنی ہے اچھا روم ٹیمپریچر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انڈے جو ہیں آپ کے اگر فریج میں زیادہ تر ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ گرمیاں ہیں تو ہم لوگ انڈے جو ہے فریج میں رکھتے ہیں فریج والے انڈے استعمال نہیں کرنے فریج سے باہر نکالیں ایک سے دو گھنٹے آپ کے اس کو نارمل روم ٹیمپریچر پہ رکھیں اور کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھنے پھر وہ انڈے آپ نے کیک کے لئے استعمال کرنے ہیں بیکنگ کے کچھ حصول ہوتے ہیں کچھ ٹپس ہوتی ہیں اور ان کو لازمی ہی فالو کرنا ہوتے ہیں کیونکہ جو بیکنگ ہے اس میں آپ کسی بھی طرح کا کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑ سکتے کہیں بھی تھوڑی سی مسٹیک رہ گئی تو پھر جو آپ کا کیک ہے جو چیز بیک کریں تو وہ خراب ہو جائے گی زردی ساری علیدہ کر لی ہے اور اب جو سفیدی ہے اب ہم نے اس کو بیٹ کرنے ہیں میں یہاں پہ الیکٹرک بیٹر کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ اس سے میرا کام تھوڑا سا آسان ہو جائے لیکن جن کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے وہ بلکل پریشان نہ ہو ان کے لیے ایک دوسرا سلوشن ہے انہوں نے کیا کرنا ہے یہ تینوں انڈے لے کے آپ نے بلینڈنگ جگ میں ڈال کے ان کو بلینڈ کر لینا ہے اور بلینڈ کرنے کا جو ٹائم ہے دو سے ڈھائی منٹ گھڑی دیکھ کر آپ نے ڈھائی منٹ تک آپ نے انڈوں کو بلینڈ کرنے جگ کے اندر اس کے بعد آپ اس میں باقی چیزیں جو ہیں وہ شامل کریں سفیدی جو ہے اچھی طرح سے ہم نے بیٹ کر لی ہے اب اس کے اندر شامل کریں گے آدھا کپ چینی چینی جو ہے نورمل ہی چینی ہے پی سیوئی ڈالیں تو وہ اور ویلنگوڈ ہے پھر یہ کام جلدی ہو جائے گا لیکن میں یہاں پر اب اس کو ایسے استعمال کر رہی ہوں مزید ایک منٹ کے لیے ہم دوبارہ اس کو بیٹ کریں گے اب یہاں پہ انڈے کی جو زردیاں ہیں جن کو ہم نے سائٹ پہ کر کے رکھا ہے ایک ایک زردی جو ہے یہاں پہ ڈالنی ہے اور بیٹ کرنے ہے ایک زردی ڈالی ہے دوبارہ تیس سیکنڈ کے لیے ہم بیٹ کریں گے اب دوبارہ سے ایک اور زردی یہاں پہ ڈالیں گے اور اسی طرح کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو بیٹ کریں گے اور اسی طرح جو تیسری زردی ہے اس کو بھی اندر شامل کریں گے اور دوبارہ سے بیٹ کریں گے انڈے ہمارے زردی سمیت سارے بیٹ ہو چکے ہیں اور چینی بھی ان کے اندر ہے اور اب یہاں پہ ہم لوگ شامل کریں گے آئل یہ بھی آدھا کپ ہم نے ڈالنا ہے اچھا آئل جو ہے کوکنگ آئل یہاں پہ میں استعمال کر رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو ون تھرڈ کپ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ساری جو میجرمنٹ ہے یہ میجرنگ کپ سے میں کر رہی ہوں آپ کے پاس یہ میجرنگ کپ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں گھر میں چاہے تو ہر کوئی پی رہا ہوتا ہے اور ٹی کپ ہر گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں جو چھوٹا ایک جنرل سا اس کا ٹی کپ ہوتا ہے پھر آپ نے ساری میجرمنٹ اسی ایک ٹی کپ سے کرنی ہے بیٹر ہمارا اچھی طرح سے ہم نے اس کو بیٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ ڈالیں گے اس کے اندر ڈرائی انگریڈنٹ جس میں میدہ ہے ایک کپ میدہ لے رہے ہیں ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اکٹھے ان سب چیزوں کو ہم لوگ چھان لیتے ہیں اچھا یہ جو ڈرائی انگریڈنٹ ہوتے ہیں ان کو چھاننا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب کیک بنا رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر کیا ہوتے ہیں کیک کو ہم نے سپنج اس کا بہت اچھا بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہمارا بیٹر ہم یہ تیار کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے بڑا ہی یہ فلفی سا ہونا بہت ضروری ہے اب ہم نے اس مکسر کو مکس کرنا ہے الیکٹرک بیٹر کو سائٹ پہ کر دینا ہے اس کا کام ختم ہو گیا ہے اب یہاں پہ سیمپل سپیچولا لینا ہے اس کی مدد سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اوبر مکس نہیں کرنا ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اب یہاں پہ ڈالیں گے دودھ دودھ یہاں پہ ہم نے استعمال کیا ہے ون فورتھ کپ ونیلہ ایسنس ایک ٹی سپون دودھ جو ہے یہ بھی روم ٹیمپریچر ہونا چاہیے اگر فریچ میں پڑا ہے تو آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو مایکروویب میں رکھ کے اس کو تھوڑا سانا نورمل ٹیمپریچر کا کر لیں ونیلہ ایسنس جو ہے یہ کس لیے ڈالا جاتے ہیں کیونکہ انڈے والا کیک ہے تو انڈے کی کچھ لوگوں کو سمیلس ہی آتی ہے تو اس سمیلس کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ ونیلہ ایسنس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بیٹر ہمارا سارا جو ہے رڈی ہو گیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے فولڈ کر لیا ہے اب دوسری طرف ایک باول لینا ہے اس کے اندر شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون کوکو پاوڈر ایک ٹیبل سپون ملک اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو اتنا اچھا مکس کرنے تاکہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی لمپ نہ ہو اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے کیک والا بیٹر بنا کے رکھا ہے آدھا بیٹر ہم لوگ یہاں پہ ڈال دیں گے اندازے سے ہی آدھا جو ہے میں نے یہاں پہ ڈال دیئے کم زیادہ ہو جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ماربل کیک بنا رہے ہیں تو بیٹر جو ہے کچھ بیٹر جو ہے چوکلیٹ والے مکسر کا ہونا چاہیے اور کچھ بیٹر جو ہے سیمپل ہونا چاہیے جو ماربل کیک پسند کرتے ہیں ظاہرہ انہیں پتا ہوگا کہ اس طرح سے اس کی کوئی میجرمیٹ نہیں ہوتی کہ جی اتنا ہی بیٹر ہونا چاہیے چوکلیٹ والا یا پلین والا اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب دونوں بیٹر جو ہے ہمارے ریڈی ہیں اب اگلا سٹیپ جو ہے کیک مولڈ تیار کرنے کا ہے جس کے اندر ہم نے کیک کو بیگ کرنا ہے ظاہر ہے ہمارا کا ویڈیو بنانے کا ہے تو میرے پاس اس طرح کے کیک مولڈ بغیرہ تو ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں ہو تو اس طرح کا جو بڑھتا ہے یہ ہر گھر میں ہوتا ہے یہ ریگولر پتیلی ہے ہر گھر میں ہی اس طرح کی پتیلی اویلیبل ہوتی ہے تو آج ہم اسی میں ہی بیگ کریں گے تاکہ سب کے لئے کنوینیٹ ہو جائے بوٹم پہ کچھ ڈروپس آئل کے ڈالیں برش کے مدد سے سارا آئل ہم نے پھیلا لی ہے یہ سٹیپ ہم کیوں کر رہے ہیں تاکہ جن کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو وہ بٹر پیپر کے بغیر کیسے کیک کو جو ہے ریڈی کریں خوشک میدہ ڈسٹ کریں گے اب یہی خوشک میدہ پوری پتیلے میں پھیلا لیں گے جن کے پاس بٹر پیپر ہے تو ان کو پھر یہ سٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بٹر پیپر سمپل اس سائز کا کاٹ کے بوٹم پہ بچھا دیں پھر اوپر جو کیک والا بیٹر ہے وہ ڈال دیں لیکن آج ہماری کوشش ہے اس طرح کا کیک بنائیں گے جو کہ ہر نورمل بندہ جس کے پاس نہ کیک مول ہے نہ بٹر پیپر ہے نہ ہی دوسری چیزیں ہیں تو وہ کیسے کیک کو بنا سکتا ہے آج کی یہ ریسپی اس کے لیے ہے سارا ڈرائی بیٹر ہم نے پھیلا لیا ہے اب اس کے اوپر جو ہمارے کیک والے بیٹر ہے جو ایک سمپل والا بیٹر ہے پہلے تھوڑا تھوڑا وہ جو ہے وہ پھیلا دیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالنے اب اوپر چوکلیٹ والا اس کو بھی ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے رینڈم ایسے پھیلانے ظاہر ہے ماربل کیک ہے تو کومن سینسی بات ہے اس کو ہم نے تھوڑی تھوڑی مقدار میں ڈالنے تاکہ اندر اس کا جو پھی ٹیکسچر بنے وہ ماربل کا بنے ایک دم سے سارا ڈالیں گے تو ظاہر ہے وہ ماربل کیک تو نہیں رہے گا اب جو چوکلیٹ والا بیٹر ڈالیں اس کے اوپر دوبارہ تھوڑا تھوڑا کر کے پلین والا بیٹر ڈالیں اور اگین پلین والے کے اوپر چوکلیٹ والا ڈالیں اسی طرح سے کر کے ہم نے سارا بیٹر جو ہے پتیلی کے اندر ڈال دینا ہے دونوں بیٹر ہم نے سارے ہی ڈال دیئے ہیں اب یہاں پہ ایک اس طرح کی پک لینی ہے پک لے کے ہم نے اس کو جو ہے سرکولر موشن میں اس کو روٹیٹ کرنا ہے یہ سٹیپ لازمی کرنا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا اگر اندر کوئی ائر ببل رہ بھی گیا ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گا اور ہمارا کیک جو ہے بڑا ہی اچھا سا بیک ہوگا تو بس اب یہاں پہ دو سے تین بار اس کو زور سے ٹیپ کریں اب یہاں پہ کیک والا بیٹر ریڈی ہے بیک ہونے کے لئے بیک اس کو ہم کریں گے گھر کی ریگولر کڑھائی میں اومن میں بیک نہیں کریں گے کیونکہ اومن جو ہے زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا کڑھائی برتن پتیلہ ہر گھر میں ہوتا ہے کڑھائی لینی ہے وہ جو آپ کی گھر کی سب سے پرانی والی ہو کیونکہ ظاہر ہے بیکنگ میں یہ برتن خراب ہو جاتے ہیں تھوڑا سا نمک لے کے وہ نیچے بچھا دیں گے اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح کی کوئی بھی پلیٹ الٹی کر کے ہم نے پلیٹ کو رکھنا ہے سیدھا نہیں رکھنا تاکہ کڑھائی کا جو پینتہ ہے جو اس کی باٹم لائن ہے وہاں سے اور پلیٹ کے درمیان میں تھوڑی سی سپیس ہونی چاہیے اب اس کے اوپر رکھیں گے کیک والا بیٹر کور کریں گے کور کر کے ہم نے اس کو دو منٹ کے لئے ہائی آنچ پہ جو ہے ہم نے اس کو گرم کرنا ہے تاکہ جو کڑھائی ہیں ہماری اچھی طرح سے گرم ہو جائے دو منٹ کے بعد آپ نے فلیم کو لو پکر دینا ہے اور یہ فلیم میری کوشش ہے میں آپ کو چیک کروا سکوں اتنے فلیم پہ پھر آپ نے کیک کو چھوڑ دینا ہے پچاس منٹ کے لئے پنتالیس منٹ پچاس منٹ آپ نے اس کا ڈھکن نہیں کھولنا پنتالیس منٹ کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے اور یہاں پہ پنتالیس منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں اس کا کور ہٹایا ہے یہ اوپر والی لیئر پہلے چیک کرنی ہے اگر کیک جو ہے کچھا ہوگا تو اوپر والی لیئر جو ہے ابھی تھوڑی گی لی ہوگی لیکن کیک ہمارا اچھی طرح سے جو ہے بیک ہو چکے تو یہ پرفیکٹلی ڈن ہے اب یہاں پہ پک ڈال کے بھی چیک کر لیتے ہیں پک ہماری بالکل صاف آئی ہے تو اب بس کیک والی پتیلی جو ہے اس کو ہم لوگ باہر نکال کے کیک کو اس سے باہر نکالتے ہیں اس طرح سے فلپ کریں گے تو بڑی ایزیلی کیک ہمارا باہر آ گیا ہے اور یہ چیک کریں پتیلی بھی چیک کریں کوئی بیٹر جو ہے نیچے چپ کا نہیں ہے کیونکہ ہم نے خوشک میدہ اچھی طرح سے لگایا تھا اور بہترین قسم کا بہت ہی پیارے ٹیکسٹر کے ساتھ ہمارا یہ ماربل کیک جو ہے ریڈی ہو گیا ہے اب یہ چیک کریں کیک کی مٹائی چیک کریں بیٹر اگر آپ کا پرفیکٹ قسم کا ریڈی ہے تو کیک آپ کا پورا پورا پھولے گا لیکن بیٹر اچھا نہیں بنایا ہوا تو کیک آپ کا نہیں پھولے گا وہ بیٹر شائع کا اور یہاں پہ بہترین سے ماربل کیک کو ہم لوگ کاٹ کے چیک بھی کرواتے ہیں آپ کو سپر سوفٹ سپر سپنج قسم کا ہمارا یہ دیلیشیس ماربل کیک ریڈی ہے اور یہ چیک کریں اندر کا ٹیکسٹر چیک کریں یہ ماربل سا ٹیکسٹر اسی وجہ سے ہی آیا ہے کہ دو بیٹر جو ہیں ہم نے جن کو کمبائن کر کے جو ہے بیک کیا ہے اور ایک پیس جو ہے آپ کو میں چیک کرواتی ہوں اس کی سوفٹنیس چیک کریں یہ چیک کریں اس کی سوفٹنیس اس کی جالی چیک کریں بہترین جالی دار یہ بیک ہوئے اور اچھے کیک کی یہ ہی نشانی ہوتی ہے تو بس یہاں پر ہمارا بہترین قسم کا ماربل کیک جو ہے ریڈی ہو گیا ہے ویڈاوٹ آون ویڈاوٹ کیک مول ہم نے جو ہے آج کا کیک بیک کیا ہے ان کے لیے جن کو بیک کرنا نہیں آتا یا گھر میں اومن نہیں ہے وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں تو آج کی یہ ریسپی ان کے لیے ہے کم بجٹ میں بہترین قسم کا آپ جو کیک ہے گھر میں بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ کیک کے جو پیسیز ہیں میں کارٹ کے آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں سارے پیسیز ہم نے کارٹ لیا ہے بہترین قسم کا ہمارا ٹی کیک ریڈی ہو گیا ہے اس کو شام کی اس چائے کے ساتھ سر کریں اور انجوائے کریں اسی کے ساتھ ہی یہاں پر ویڈیو کو اکسام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کے ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل گلازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک و شیئر بھی ضرور کرنا ہے تینکس فور واشنگ دا ویڈیو